بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ جی سب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں نمبر ایک اکامہ جی نمبر دو ڈرائیونگ لیسنس نمبر تین پاکستانی پاسپورٹ یا انڈیا کا پاسپورٹ بنگلہ دیسی یا کسی بھی کنٹریز آپ تلق رہتے ہیں آپ کا پاسپورٹ یہ تینوں چیزیں ڈیٹل اکامہ سعودی ریپیہ میں مطارف کرویا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ بہنوں کو پتہ ہے مارج دو ہزار اکی سے بائی تمام تر قوانی بدلے جا رہے ہیں انہی کو لے کر ڈیٹل اکامہ بھی مطارف کرویا جا رہا ہے تو اس کے مطلق آپ کو ڈیٹیل تھوڑی بتا رہتا ہوں ان تینوں چیزوں کا کیا آپ کے پاس ہونا لازم ہے بات میں یا نہیں ہے اور یہ تینوں چیزوں کیا اس میں شفٹ ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی پہلے میں آپ کو یہاں پر بھائی ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ آپ کے ساتھ میں نے دو دن پہلے ہی ایک نیوشیر کی پاکستانی کی سٹوری تھی اس کا پرس گم ہو گیا تھا یارہ سو ریال بھی گم ہو گیا ہے پر اس حاتھ میں یہ اکامہ بھی اس کا گم ہو گیا ہے وہ بچارہ رو رہا تھا کیوں کہ بھائی میں ابھی کفیل سے بولا ہے کفیل میرے کو بولا ہے ایک ہزار ریال لوں گا جوازات سے اکامہ نکال کر دینے کا وہ فیس وغیرہ ہو گی جی کوئی تو وہ بھر رہا میرا یارہ سو وہ گیا ہے ابھی ایک ہزار ریال میں یہ دوں گا یعنی کہ اکی سو ریال میرا گیا ہے یہ ایک اکامہ گم ہونے کی صورت میں تو ابھی اس سے تو جان چھوٹ رہی ہے یہ میں آپ کو آگئے ویڈیو میں تفصیل سے بتاتا ہوں دوسری بار ڈیجٹل اکامہ مطارف کروایا جا رہا ہے آپ کا وہ بھائی کوڈ ہوگا آپ اس سے سکرینشورٹ لے کر وہ آپ کو ہمیں ڈیٹل سے بتا بھی دیتا ہوں اپنے موبیل میں رکھیں گے جیسے ہی آپ کی شورتے کو دکھائیں گے شورتہ آپ کو رکے گا تو آپ بھائی آپ یہ اکامہ پرانہ ہوگا آپ نے یہ میں رکھیں ٹھیک ہے ورنہ آپ موبیل سے وہ نکالیں گے شورتے کو دکھائیں گے شورتہ وہ دیکھے گا دیکھنے کے بعد اپنے بھائی اسی ٹائم موبیل سے سکین کرے گا جیسا کہ حرم میں محجد نبی اور خانہ اکابہ میں جو تصریف اکارہ آپ بناتے ہیں نماز کی یا عمرہ کی اسے سکین کیا جا رہا ہے ابھی موبیل کے تھو ہی تو وہ موبیل کے تھو ہی آپ نے سکین کرے گا آپ کا اکامہ اس کو اوپر لکھا آجے گا اوکی ہے جو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اکامہ ایکسپائر نہیں ہے یہ ہے وہ اس پر کچھ گرامہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ مکمل ڈیٹیل آپ کو بولے گا جاؤ اچھا اس چیز کو لے کر کیا ہے مدینہ شریف میں آپ خود تھا میرے بھائی بھی تھے شاید میں ساتھ میں کوچھ تو میں آپ کو اس کے مطلق شاید کچھ ویڈیو یا پچھر وغیرہ بھی ابھی دکھا رہا ہوں ہم پکڑے گئے تھے پکڑے اس لیے گئے تھے کہ اس ٹائم میرا بھی اکامہ ایکسپائر تھا بات یہ ہوئی تھی کہ وہ چھوٹا دوریت کی گاڑی ہے یہ ان لوگوں نے رکھی ہے ہمارے اکامے لیے ہیں یہ والے اور اکامے لینے کے بعد ان لوگوں نے یہ جو نمبر ہے یہ ایک ایک کا نمبر اپنے موبائل میں لکھ کر چیک کیا تھا اور ساتھ ساتھ گاڑی میں بٹھاتے گئے تھے جس کا لگا ہوا ہے اس کو بولتے تھے جاؤ تم جس کا نہیں ہے اس کو بولتے تھے گاڑی میں بیٹھو اچھا وہ نمبر لکھ رہے تھے چیک کر رہے تھے ابھی ایسا نہیں ہوگا ابھی بھائی صرف وہ کوٹ سکین کریں گے ابھی چلتی ہیں جی آپ یہ اکامے کے متعلق جو ڈٹیل وغیرہ دی جا رہی ہے جن بھائیوں کا اپشر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے پہلے سے وہی اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اسی اپلیکشن سے ان کا بھائی اکامہ تجدید ہوگا اور وہاں بھر ان کو بھائی مکمل ڈٹیل دی جائے گی اپشر اپلیکشن سے ابھی میں سوری آپ کو ابھی آپ کی سکنی پر دکھا بھی رہا ہوں اپشر انجویجول یہ نام ہے جی اپلیکشن کا آپ اسی جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ بلکل سیم بھائی ایسے ہی ہے جیسے کہ اپشر اکاؤنٹ ہے اسی آپ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد سائیڈ پر آپ کو میں کوئی نیوز بغیرہ بھی چلا کر دکھا رہا ہوں جو کہ کنفرم نیوز ہے جی اس کے مطلب کوئی فیک بھی نیوز نہیں ہے تو بلکل اپنا نام پتہ اکامہ نمبر فون نمبر وغیرہ لے کر اوکے کریں گے نیچے آپ کو اپشن دے دی جائے گا کہ آپ اپنا اکامہ تجدید کرنا چاہتے ہیں اگر پہلے سے تجدید شدہ ہے تو آپ کو بتا دی جائے گا آپ کی ڈیٹ وغیرہ کتنی باقی ہے اور آپ کے نام پر کوئی گاڑی وغیرہ ہے یا کوئی جرمانہ وغیرہ آپ کو ہوا ہے سکرین شوڑ لے کر رکھ لیں یہاں بھائی ییسے ہی یہ اپلیکیشن آپ کوئی بھی شورتہ رکھتا ہے اپنے موبیل سے اوپن کریں گے اس کے لئے نیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کنفرم کرتا چلوں میں اوپن کریں گے یہ بھائی چند سینکڑ میں اوپن ہو جائے گی یہ کوڈ آپ کا سامنے آجے گا آپ شورتے کو دکھائیں گے شورتہ اپنے موبیل سے اس سکین کرے گا اور آپ کو بولے گا جاؤ اور جیسے بھائیوں کو بھائی اکامہ وغیرہ ایکسپائر ہے ان کا تو یہ اپشر انڈویجویل جو اپلیکیشن ہے یہی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی یہی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ان کو کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہوگا تو بھائی ان کے پاس یہ پیپر اکامہ ہی ہوگا پھر شورتہ وغیرہ اس کا پیپر کا جو ہے اس کا ہی نمبر وغیرہ لکھے گا لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے جی مارچ دو ہزار اکیس کو لے کر جو قوانین بدلے جا رہے ہیں ان کے مطابق اسی میں میں بھائی آپ کو یہاں پر ایک بات آخر میں بتاتا چلوں کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اسی میں یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں ابھی پھر بڑا کر کے یہ کوئر وغیرہ اسی کے اندر ہی آپ کا پاسپورٹ بھی آجے گا اور آپ کا ڈرائیونگ لیسنس بھی آجے گا یعنی کہ مکمل ڈیٹیل آپ کی اسی ائرکورٹ کے اندر موجود ہوگی آپ کو ائرپورٹ پار وغیرہ بھی یہی ابھی دکھانا ہوگا آنے والے چند مہینوں کے بعد یہ انشاءاللہ یہ قوانین چینج کر دی جائیں گے جیسا کہ مارچ دو ہزار اکیسے قوانین بدل رہی ہیں اس کے متعلق جیسے ہی کوئی اور کنفرم اور مزید ملومات ہمیں ملے گی وہ آپ کے ساتھ ہم تفصیل سے شیئر کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ